سمیر سمیرہ اور ہمارے ساتھ ندی بھی موجود رہیں گی اس بلٹن میں سب سے بڑی خبر یوکرین پر روس کی مسائل برشاہ جو آج کی ایکسکلوزیو بڑی بریکنگ نیوز ہے خبر یہ آ رہی ہے کہ یوکرین پر روس نے بہت بڑا حملہ کر دیا ہے پانچ شہروں پر روس نے سو سے زیادہ مسائل ادا گی ہے جن میں بیس سے زیادہ لوگوں کی موت کی خبر ہے وہیں پچاس سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے ہیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس حملے میں کئی بچوں کی جان چلی گئی ہے اوک مادتما میڈیکل کالیج ملبے میں تبدیل ہو گیا ہے جہاں سے بچوں کو دوسرے اسپتال میں بھیجا جا رہا ہے آپ کو یہ بھی جانکاری دے دیں کہ اٹاک تب ہو رہا تھا جب کل نیٹوں کی بیٹک ہونے والی ہے اور اسی بیچ بڑی خبر یہ بھی ہے کہ زیلنسکی اس بیٹک میں شابل نہیں ہوں گے اور پولینڈ نے بھی اپنے لڑاکو بیمان الارٹ موڈ پر رکھے ہیں جہاں پچھلے دو سالوں میں یہ سب سے بڑا حملہ ہے جو کیو پر کیا گیا ہے کیو پر حملے کا سب سے نیا ویڈیو اب ٹی وی نائن بھارت ورش آپ کو دکھانے جا رہا ہے ایک اسپتال پر مسائل اٹیک کا ثبوت ملا ہے مسائل حملے میں اسپتال کو بھاری نقصان کی خبر ہے یہ دیکھئے تصویریں اس وقت آپ کے سامنے ہیں تمام رہائشی علاقوں کو کیو کے نشانہ بنایا گیا ہے اور اسپتال تک کو نہیں چھوڑا گیا ہے اسپتال پر بھی پھیشن اٹیک کس طرح سے انجام دیا گیا یہ تصویریں صاف طور پر بیا کر رہی ہیں یوکرین کی راجدانی کیو میں اس وقت ہر طرف کورام برپائے تباہی اور پربادی کی تمام تصویریں اس وقت ٹی وی نائن بھارت ورش آپ کو دکھا رہا ہے دو سال میں ایسا حملہ کیو پر اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ایک ساتھ یوکرین کے پانچ شہروں کو نشانہ بنایا گیا ہے تابر توڑا ٹیک کیے گئے ہیں پچیس لوگوں کی موت کی خبر آ رہی ہے اور یہ آکڑا آنے والے وقت میں اور زیادہ پڑھ بھی سکتا ہے لیکن اس بیچ ایک اور بڑی جانکاری ہے کہ روس میں سٹیٹ آف ایموجنسی لاغو ہے یوکرینی حملوں سے سٹیٹ آف ایموجنسی لاغو ہے روسی مسائل ڈیپو پر ڈرون حملوں کے بعد ریل ارہ جاری کیا گیا ہے ورنیز میں مسائل ڈیپو پر یوکرینی حملہ ہوا ہے کراس نوڈر میں بھی آئیل ڈیپو پر اٹاک کیا گیا ہے تو روس میں بھی جو اٹاک کیے گئے ہیں اس کے بعد ایک ایموجنسی ڈیکلائر کی گئی ہے کراس نوڈر میں آئیل ڈیپو پر اٹاک کیا گیا ہے درون سے حملے کیے گئے ہیں ورنیز میں مسائل ڈیپو پر بھی ڈرون سے اٹاک کیا گیا یوکرینی حملہ ہے یہ روسی مسائل ڈیپو پر ڈرون حملوں کے بعد ریڈ سٹیٹ آف ایمجنسی لاغو کر دی گئی ہے روس میں اور آئی اس حملے کے بارے میں کچھ ڈیٹیل میں آپ کو جانکاری دیتے ہیں یوکرین پر روسی بارودی بارش کی جو بڑی باتیں ہیں آپ کو آئیے بتاتے ہیں کیا کیا بڑی باتیں اس حملے سے نکل کر سامنے آ رہی ہیں کیونکہ راجدھانی کیف پر اٹاک کیا گیا ہے سو مسائلوں سے اٹاک کیا گیا ہے پچیس لوگوں کی موت ہو گئی ہے پچاس سے زیادہ لوگ گھائل بتایا جا رہے ہیں اور پانچ شہروں پر ایک ساتھ اٹاک ہوا ہے انکلوڈنگ کیف تو کیف پر سب سے بڑا اٹاک ہوا ایک ساتھ سو مسائلے داگی گئی ہیں جو سب سے بڑا اٹاک بتایا جا رہا ہے روس کے بھیشان حملے سے آج یوکرین کی راجدھانی کیف دھماکوں سے دہل اٹھی حملے سے پورا کیف شہر تھرہ اٹھا یوکرین میں روس نے سو سے زیادہ مسائلوں سے ودھوانسک پرہار کیا ان حملوں میں کئی لوگوں کی موت ہو گئی کیف پر روس نے ہائپرسونک اور بیلیسٹک مسائلوں سے اٹاک کر کئی علاقوں کو دہلا دیا رہائشی علاقوں میں ہوئے حملے سے لوگ دہل گئے اور دہشت میں ادھر ادھر بھاگتے نظر آئے ایک کار پارکنگ کے پاس ہوئے حملے میں دھواں اور آگ دکھی کیف میں راشپتی بھوان کے پاس بھی مسائلیں گری مسائل حملے میں اسپطالہ اور کئی عمارتیں زمی دوز ہو گئی یوکرین کی اور سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ روس نے یوکرین پر ایک بڑا مسائل حملہ کیا اس حملے کا ٹارگیٹ اوکھما ٹڈائٹ چلڈرنڈ ہسپٹل اور دوسری عمارتیں تھیں یوکرین کی اور سے کہا گیا ہے اور سیدھے ہم اپنے سیوگی سمیت کا رکھ کر لیتے ہیں اس وقت تمام جانکاریاں وہ جھٹا رہے ہیں وہاں سے سمیت سب سے پہلے ٹی وی نائن بھارت ورش کے ویورز آپ کو دیکھ رہے ہیں لیٹس اپ ڈیٹ اس پورے حملے کو لے کر کیا مل رہا ہے دیکھے لگاتر میں آپ کو بتاؤں کہ صبح سے ہی روس نے کئی جگہوں پر ملٹپل اٹیکس کے سو سے زیادہ مسائلیں دا گئی اور اب یہ مسائل اکیو نہیں کی کہ آس پاس کے ان علاقوں میں ریپلائی کیا گیا یا پھر ٹارگیٹ کیا گیا جہاں پر یوکرین نے اپنے اے ڈیفنس سسٹم لگا رکھے تھے روس کے یوکرین نے اپنے آپ کہہ سکتے ہیں عام سین ایمینیشن ڈیپو تھے اور کئی جگہوں پر رہائشی علاقوں میں بھی یہ مسائل جا کر گرے ہیں جس میں اسے ایک ہاسپیٹل بھی شامل ہے بچوں کا اور سب سے انپورٹن بات یہ کہ اب روس نے اپنی سٹرٹیجیز میں بدلاف کیا کیف کے ان علاقوں میں ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے جہاں پر اب پچھلے ایک ڈیٹھ سال میں اٹیک نہیں کیے گئے تھے اور یہ ایسا نہیں ہے صرف کیف میں ہی بلکہ اب کہا جا رہا ہے کہ لویو میں بھی اب روس اسی طریقے کے اٹیک کرے گا دراصل یہ روس اب ان طریقے کے اٹیکس کو اس لئے کر رہا ہے کیونکہ یہ ایک پریشر اٹیکس ہیں تاکہ یوکرین کو یہ سمجھانے کے لیے یہ دکھانے کے لیے کہ روس کی شمتہ ہے کہ ابھی بھی وہ ویسٹ کی مدد کے باوجود بھی جو یوکرین کو مل رہی ہے مدد اس کے باوجود بھی کیف کے انٹرنل ایریاز کے اندر اٹیک کر سکتا ہے لویو تاک یہ اٹیک کر سکتا ہے اور یہ میسیج ہے کہ اگر آپ نہیں مانیں تو پھر یہ اٹیک اور زیادہ بڑھیں گے بلکل دباؤ بنانے کی رنڈیتی کے طور پر اسے دیکھا جا رہا ہے یوکرین کے پانچ شہروں کو ایک ساتھ نشانہ بنایا گیا ہے تابر توڑ اٹیک کیے گئے اور سیویلین علاقوں کو بھی اس بار ٹارگٹ کیا ہے پتن کی سینہ نے وہیں کیف پر حملے کے بعد الٹ پر ہے نیٹو روسی حملے کے بعد پولنڈ میں فائٹر جیٹ کی اڑام دیکھی گئی پولنڈ میں یوکرینی بارڈر کے پاس ائر ڈیفنس سسٹم بھی ایکٹیو کر دیا گیا ہے پولنڈ کی سیمہ تک پہنچی روس کی مسائل نیٹو کی بیٹک سے پہلے روس نے یہ بڑا حملہ انجام دیا ہے ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دے کیف پر روس کا نون سٹاپ حملہ جاری ہے کچھ سے پہلے کیف پر پھر سے مسائل اٹیک کیا گیا ہے روسی حملوں کو روپ پانے میں ناکام ہوا ہے ائر ڈیفنس سسٹم کیف کے سٹریجک سینٹرز پر روس نے بڑا حملہ کیا ہے یعنی سو مسائلوں کے بعد کچھ سے پہلے ایک بار پھر کیف پر بڑا حملہ کیا گیا ہے کیف کے سٹریجک سینٹرز پر روس یہ حملے کر رہا ہے جو روسی مسائلیں ہیں ان سے بچنے کے لیے ائر ڈیفنس سسٹم جو تینات کیے گئے ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہیں وہ ناکام ثابت ہو رہے ہیں فیلحال کیف کو پروٹیکٹ کرنے میں لیکن یہ حملہ جو کیا گیا ہے روس دوارہ یہ یکرین پر روس کا سب سے بڑا حملہ ہے سو مسائلوں سے حملہ کیا گیا دیکھیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کن کن شہروں کو نشانے پر لیا گیا یکرین پر روس کا یہ سب سے بڑا حملہ تھا سو مسائلوں سے حملہ کیا گیا اور کیف جو راجدھانی ہے اس پر حملہ کیا گیا لیکن اس کے علاوہ اور جو شہر ہیں جنہیں نشانہ بنایا گیا وہ سلوویانسک ہیں پوکروسک ہیں نیپرو ہیں کرماتورسک ہیں دونیسک ہیں اور کریوری ہیں ان شہروں کو نشانہ بنایا گیا اور اس کے علاوہ راجدھانی کیف پر مسائلیں داگی گئیں ان سو مسائلوں کے دوارہ ان تمام شہروں کو نشانہ بنایا گیا ہے روس دوارہ اور یہ اپنے آپ میں سب سے بڑا حملہ کہا جا رہا ہے جب یودھ کی شروعات ہوئی تھی اس کے بعد سے اس طرح کا حملہ کیف پر نہیں دیکھا گیا اس سمیں بھی اتنا بڑا حملہ کیف پر نہیں ہوا تھا یہاں یہ سو مسائلوں سے اٹاک کیا گیا تھا اور روسی سینہ نے ایک ساتھ یوکرین کے کئی شہروں پر ایک ساتھ بمباری کی ہے بیشن مسائل اٹاک سے یوکرین میں اس وقت کو حرام مچا ہوا ہے پچھلے دو سال سے زیادہ سمیں سے روس یوکرین کے بیچ گھونی لڑائی جاری ہے دونوں دیش کی سینہ بدونسک لڑائی لڑ رہے ہیں روس نے یوکرین کے کئی شہروں پر بارودی کہہر برپایا روس نے یوکرین پر اب تک سب سے بڑا حملہ کیا روس نے زمین سے لے کر آسمان تک بارودی بارش کی ہے روسی سینہ نے راجدھانی کیف سمیت کئی شہروں میں بھیشن مباری کی روس نے یوکرین کے چھے سے زیادہ شہروں کو نشانہ بنایا روس نے کیف نپرو سلوویانسک کریوی ری میں تاورت اور مسائلت آگی ہے پتن کے کرود کا شکار آم آدمی بھی ہو رہے ہیں روس نے اس رہائش علاقے میں بھی بھیشن مباری کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ امارت حملے کے بعد پوری طرح سے ملبے میں تبدیل ہو گئی ہے راہت اور بچاف کارے جاری ہے روسی سینہ نے کیف کے سب سے بڑے چائلڈ ہسپٹل پر حملہ بولا جس وقت حملہ ہوا اس وقت اسپتال میں کافی بچے موجود تھے یوکرین کا دعویٰ ہے کہ روسی حملے میں اسپتال کو بھاری نقصان ہوا ڈاکٹرز نرز آم لوگ ملبہ ہٹانے میں جھوٹے ہیں تو ایک ساتھ مسائل اٹاک ہوئے ہیں سو سے زیادہ مسائل اٹاک ہوئے ہیں منیش جہاں ہمارے ساتھ اور زیادہ جانکاری کے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں منیش جب دو ہزار بائیس میں اٹاک ہوا تھا تو کیف پہ سب سے زیادہ نقصان ہوا تھا اور پھر دو سال بعد سے سیملر اٹاک ہوتا ہے جیسا کہ ابھی اٹاک کیا گیا ہے اس مسائل اٹاک کے بارے میں کیا کچھ جانکاری مل رہی ہے اور کیا آگے آنے والے وقت میں اور زیادہ حملے تیز ہوں گے روس کی طرف سے بلکل لیدی دیکھئے جس وقت ہم اور آپ بات کر رہے ہیں اس وقت بھی روس کی طرف سے بہت سے اسکندر اور کیلیبر مسائل on the way ہیں جو کی کیو اور دوسرے اور سہروں میں اس وقت وہاں پر بمباری ہونی ہے وہیں سلو بیانسکو اور کرمہ تورس یہ دو علاقے ہیں جہاں کچھ منٹ پہلے بڑے دھماکے ہوئے ہیں تو کل ملا کر یہ ہے کہ سو سے ادھک مسائلوں سے جو حملہ ہوا تھا اس کا دوسرا تیسرا راؤنڈ بھی لگاتا رہے ہیں تو ایسے میں لگ رہا ہے کہ مسائلوں کی سنکھوں بھی کافی بڑھ سکتی ہے یہ دیر سو کے پار بھی جا سکتی ہے اور جس طرح سے پچھلے کئی گھنٹوں سے یہ تیاری ہوئی ہے اس سے لگ رہا ہے کہ دیر رات تک بھی کیو اور دوسرے سہروں میں حملے ہوتے رہیں گے اور نشیط طور پر یہ اپنے آپ میں اوپرتیاسیت حملہ ہے پچھلے ایک دیر سال میں اسے حملہ کم سے کم کیب میں تو نہیں دکھائی دیا ہے جی منیش لگاتار آپ اپ ڈیٹ کلیک کرتے رہیے